سلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہے آپ کا ٹھیک ہے امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کریے گا آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور ایک کے کٹلرز جو بہت ہی انیک اور بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل گیا اور بہت ہی مزے گیا تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں جائیں گے یہ میں نے دو ادد آلو بوائل کر کے گریٹ کر لی ہیں دو ایگ لے کے بوائل کر کے گریٹ کر لی ہیں یہ ہے بریڈ گرمز ایک ادد انڈا ایک ٹیبل سپون کاری مرچ ایک گرم سالہ ایک ٹی سپون نمغ دو ادد آری مرچ اور تھوڑے سے وائٹ تیل جو اس کو فرائی کرنے میں مدد کریں گے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ان چیزوں کو مکس کرتے ہیں تو یہ آلو میں میں نے انڈے بوائل اور مصالے اور ہری مرچ ایڈ کر دی ہے اور اب یہ جو بریڈ گرمز ہیں اس کے اندر ہم ٹیل ایڈ کریں گے یہ وہاں تیل مکس کر لیا ہے اور یہ جو ایک ادھا دنڈا اس کو پھینڈ لیتے ہیں تو پھینڈ سب کچھ ریڈی ہو گیا ہم کباب بنا لیتے ہیں اور وہاں میں نے اول گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تو پھر بتاتے ہیں آپ کو اس کی لپ دکھاتے ہیں ہمارے کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے ایگری فرنٹ لیا اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے بریٹ گرم میں میں نے ایکسٹر کرسپی کرنے کے لیے اس میں میں نے کون فلور اٹ کیا دو ٹیبل سپون بھر کے تو آئی او اس کو میں فرائی کرتی ہوں فرنٹس یہ دیکھیں میں نے اس کو کباب کو اس میں کوٹ کر لیا یہ دیکھیں تو اس کو میں فرائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ فرائی کرنے کے لیے میں نے ڈال دی ہیں تو آگے دیکھیں کتنی پیاری لک کاتی ہے اس کی فرنٹس آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کباب کی یہ اتنے کرسپی اور اتنے مزے کے ہوتے ہیں آپ بنائیں گے تو یقیناً آپ کو بھی ٹیسٹی لگیں گے اس میں میں نے پیاز ایڈ نہیں کیا اگر آپ لوگ پیاز اس میں ایڈ کرو گے تو پھر اس کو زیادہ دیر آپ سٹور نہیں کر پاؤ گے کیونکہ پیاز جب آلو میں ایڈ ہو جائے تو وہ بھی پانی چھوڑ دیتا ہے تو آلو میں وہ چیز نہیں رہتی مگر اس کباب کو آپ کافی دن ہفتہ دو ہفتے سیف کر سکتے ہو آپ کو کباب دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہو رہا کہ یہ کتنے مزے کے بنے ہوں گے اس کو گولڈر بڑھون کر کے پھر ہم اس کو ڈش اوٹ کریں گے فرینڈز ہمارے کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اس کی کلر لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کو کیچپ کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یا ویسے بھی کھا سکتے ہیں زیادہ در اس کو ایسا سنیک یوز کر سکتے ہیں اس کو ایسا سنیک کھا سکتے ہیں یوز نہیں کر سکتے تو یہ بہت مزے کے بنے ہیں آپ بھی ٹرائے کریے گا اور اب مجھے بتائیے گا یہ آپ کو کیسے لگے ہیں یہ آلو اور ایگ بوائل کے ہیں مگر آپ کو کھا کر لگے گا نہیں یہ ایگ ہے اس میں ایسے لگے گا جیسے چکن ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ ہم سب کو بہت پسند آتے ہیں ہم بہت بناتے ہیں اس لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے تو جو جو ہمارا چینل دے ہیں پلیس اسے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ میری اور حوصلہ افضائی ہو آج کی ویڈیو کا اینڈ میں یہی کر رہی ہوں یہ ہماری آفٹرنون تھی آفٹرنون میں میں نے آج یہ بنائے ہیں تو اب ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ